نحمد و نسلی و نسلیم علی رسولین نبی کریم ناظرین روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین آج کی گفتگو میں تمام آفات سے حفاظت کا تمام آفات سے بچنے کا ایک خوبصورت مسنون عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں ناظرین اس سے پہلے کہ میں عمل آپ کی خدمت میں پیش کروں اور اس کا طریقہ بتاؤں آپ ہمارے چینل روحانی کلینک کو سبسکرائب کر لیں ہماری تمام ویڈیوز کے اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبا دے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گھر بیٹھے مذہبی تعلیمات حاصل کرنا چاہے یا قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا چاہے یا پھر ترجمہ و تفسیر پر مبنی تعلیم قرآن قرآن کریم کو سمجھنا چاہے سیکھنا چاہے تو ہمارا بہترین سٹاف دینی خدمات میں شبروز مسروف عمل ہے اسلامی تعلیمات کے حصول کے لیے ہماری نمبروں پر چوبیس گھنٹے ہم سے رابطہ کیا جا سکتا ہے ناظرین تمام آفات سے حفاظت کا تمام آفات سے بچنے کا مسلون عمل یہ عمل آپ صبح و شام کر لیا کریں انشاءاللہ اس دعا کے پڑھنے سے آپ تمام آفات سے محفوظ رہیں گے ناظرین اس دعا کو مسنون اذکار کا حصہ بنایا گیا ہے مسنون عامال کا حصہ بنایا گیا ہے جو کہ صبح و شام کے مسنون اذکار اور مسنون عامال احادیث کی کتب میں موجود ہیں یا دعاؤں کی کتب میں موجود ہیں ان میں اس کو شامل کیا گیا ہے یہ دعا آسان دعا ہے یاد کر لیجئے اسے صبح و شام پڑھا کیجئے انشاءاللہ تمام آفات سے محفوظ رہیں گے دعا کیا ہے دعا پڑھ دیتا ہوں سبحان اللہ و بحمده لا قوت الا باللہ ما شاء اللہ کان و ما لم يشا لم يكن اعلم ان اللہ علا کل شئین قدیر و ان اللہ قد احاط بکل شئین علماء پھر پڑھ دیتا ہوں سبحان اللہ و بحمده لا قوت الا باللہ ما شاء اللہ کان و ما لم يشا لم يكن اعلم ان اللہ علا کل شئین قدیر و ان اللہ قد احاط بکل شئین علماء اس دعا کو یاد کر لیں صبح و شام پڑھ لیا کریں انشاءاللہ تمام آفات سے محفوظ رہیں گے بندہ کا یہ تجربہ ہے کہ جب بھی کسی بچے پہ دم کیا اس دعا کو پڑھ کر بچار رو رہا ہو زیادہ رو رہا ہو اور وہ کسی بھی طریقے سے چپنا ہو رہا ہو الحمدللہ افاقہ ہوا یا جنات کے مریض کے اوپر دم کیا یا کسی بھی مسئیبت زدہ کے اوپر اس دعا کو پڑھ کر دم کیا الحمدللہ اسے افاقہ ہوا تو یوں یہ مسنون عمل صبح و شام آپ اپنے معمولات میں شامل کر لیں اور اسے پڑھ لیں